اللہ اکبر اللہ اکبر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کنت شاب بن عزب میں ایک نوجوان تھا وکنت انام فی المسجد على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں مسجد میں سویا کرتا تھا فرائیت فی المنامی کئن ملکین اخزانی فزہبا بی الی الی النار میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ دو فرشتیں آئے اور انہوں نے آکے میرے ہاتھ پکڑے اور مجھے آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِعِرِ اور جو آگ نکر رہی ہے وہ ایک ایسی جگہ سے نکر رہی ہے جس طرح کوئی کنواں ہو وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَي الْبِعِرِ اور اسی طرح اس کی شکل و صورت بنی ہے جیسے کوئے میں پانی نکالنے کے لئے الگ سے جگہ بنائی ہوتی ہے وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ اور میں نے دیکھا کہ اس کوئے میں ایسے لوگ بھی جل رہے ہیں جن کو میں پہچانتا ہوں فَجَعَلْتُ أَقُولِ أَعُوذُ بِاللَّهِ بِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ بِنَ النَّارِ تو میں نے فوراً یہ کہنا شروع کیا اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ سے فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرَ ان دو فرشتوں کے ایک اور فرشتہ ملتا ہے فَقَالَ لِي لَن تُرَاعَ ڈرنے کی بات نہیں ہے اور یہاں میری خواب ختم ہو گئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح نماز پڑھنے آئے ہیں نماز پڑھی صحابہ نے اپنا اپنا خواب سنایا ان کو موقع نہیں مل سکا یہ فوراً اپنی بہن حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں ان کے گھر تشریف لے گیا فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفظہ فرماتی ہے میں نے ساری خواب اپنی بہن کو بیان کی فَقَصَتْهَا حَفظتُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تو حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی فَقَال اس لمبی خواب کا آپ نے جو تعبیر کا انداز اختیار کیا آپ نے چار کلمات بولے نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ نِعْمَ الرَّجُلُ بہت اچھا انسان ہے عبداللہ یعنی عبداللہ ابن عمر لیکن کب لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ اگر رات کی تحجد کی یہ پبندی کر لیں راوی بیان کرتے ہیں فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلِ اس دن کے بعد عبداللہ ابن عمر پھر رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور ان کے غلام نافع بیان کرتے ہیں پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کیفیت یہ بن گئی کہ رات کو پانی کا پیالہ اپنے پاس رکھ لیتے جب نید آنے لگتی اپنے ہاتھوں کو بھگو کی اپنے چہرے پہ لگاتے اور دوبارہ کھڑے ہو جاتے نعم الرجل عبداللہ لَوْ كَانَ يَصُلِّ مِنَ اللَّيْمِ تو یہ صحابی شبہ زندہ دار تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خواب کے ذریعے جس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اس کے بعد فی زندگی کی آخری سانس تک انہوں نے اس نیکی کو اس عظمت کو چھوڑا نہیں ہے دوبارہ ان کو پھر خواب آئی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت چلا گیا ہوں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں اور میں جس طرف بھی جانا چاہتا ہوں میں ایک مرد پہ دیکھتا ہوں تو ٹکڑا مجھے اڑا کے وہاں تک لے جاتا ہے تو آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کانا یصلی من اللیل کتنا ہی اچھا ہے عبداللہ اگر رات کی تحجد کو رات کی قیام کو نماز کو اختیار کر لے تو تحجد واقعہ تر انسان کو دنیا میں بھی جام لایسا ہے عبداللہ اگر بھی جنسا عبداللہ واقعہ ترd بھی جنس ائے اگر جنس